ہم لوگ جو ہے وہ تین بھائی اور تین بہنیں جس میں سے جو ہے وہ ہمارا بھائی سید اسود علی سب سے چھوٹا ہے اور وہ بشکیک جو ہے وہ میڈیکل ایم بی بی ایس کرنے کے لیے گیا ہوا تھا اور اس سے پہلے ابھی یہ جو ہمارے گار کا جو ہے سب سے پہلا بچہ ہے جو باہر سٹیڈی کے لیے گیا ہے تو فیلال جو معاملات ہیں بشکیک میں وہ اس لائم پوری دنیا کو میڈیا میں پتا ہیں اور وہاں کے جو جب ہمیں پتا لگا کہ مطلب وہاں پر آئی سے جو تقریبا ہفتہ پہلے جو بھی بشکیک کے اندر ہوا تو اس سے ہمیں ہم لوگوں کو تو بہت زیادہ ہم لوگ اس ٹائم پریشانی کے عالم میں کیونکہ ہم نے تو بچے کو جو ہے وہ بیجا تھا یہاں سے پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے اس کے اچھے نمبر تھے پھر جو ہے وہ ایم بی بی ایس کے لیے اس کو یہاں سے بیجا کیونکہ والدین جو ہے وہ اپنے چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہے وہ کسی اچھی جگہ پہ سیٹ ہو جائیں تو اس سے ہمیں بڑی ہوشی ہوئی جب وہ وہاں پر پاس ہو اس نے جو ہے وہ پیپر دیئے اور مطلب اس کے جو معاملات وہاں پر حال ہو گئے تو پھر اس کے بعد جب وہ بشکیک ہیں کہ ہم لوگ یہاں سے فیملی بھی بڑی ہوش تھی لیکن آپ جو پچھلے تقریباً پانچ سے چھے دن جو جب وہاں پر حالات بگڑے تو اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانی بھی ہے کیونکہ بہت سے جو ہے وہ اس کے اسوت کے جو دوست تھے تو وہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہے اس ٹائم ٹھیک ہے نا اور اس سے اسوت سے بھی جب ماری بات ہوئی تو وہاں پر کیونکہ لوکل لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ پاکستانیوں کو حاصل طور پر مصر کے جو بچے تھے ان کو اور پھر پاکستانیوں کو مطلب ان کے ساتھ بہت زیادہ وہاں پر مار دار شروع ہو گئی اور کافی بچیاں اس میں بھی ڈیمج ہوئی ٹھیک اس کے بعد کافی جو ہے وہ حبریں تو فیلال یہ چل رہی ہیں کہ کافی جو پاکستان کے سٹوڈنٹس بھی بیچ میں ضائع ہوئے ہیں تو وہ بعد میں آپ کو عقائق اس کے سامنے آئیں گے وقت کے ساتھ ساتھ اور یہ کہ ابھی جو ہے وہ اسوت کے ساتھ ہماری جب بات چیت ہوئی ہے تو وہاں کے جو حالات تھے تقریب ناج سے دو دن تین دن پہلے وہ کافی حراب تھے تو پھر اپنے طور پر ذاتی طور پر اس ٹائم جو بچے ہمارے ہیں ہم ان کے جیسے اسوت کا ہم نے ٹکٹ ہوت کروایا تو ہم خود جو ہے وہ اس کو کوشش کر رہیں گے لائیں والدین اپنے بچوں کو باہر پڑھائی کے لیے بھیجتے ہیں تو وہ پڑھنے کے لیے بچے جاتے تو وہ اس لیے تو نہیں جاتے کہ وہاں پر ان کے بچے ہدا نہ ہاستہ کسی ایسے معاملات میں فس جائیں یا وہ جان سے جائیں ہدا نہ ہاستہ یا ان کے ساتھ کوئی ایسے زدو کوب کے واقعے پیش آئے تو والدین یا ان کے گھر والے کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے بچے جو ہے وہ ایسی جنگوں پہ جائیں ہاں اگر ابھی جس طرح کے معاملات چالنے فیلال تو ہماری پہلی پیرارٹی یہ کہ بچہ گھر واپس آ جائے اس کے بعد اگر حکومت جو ہے وہ کوئی ان کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے کوئی سیٹسٹیکشن میں یا بچوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے مکمل کوئی پلان دیتی ہے تو اس کے بعد ہم لوگ وہ اس کے بارے میں سوچیں گے کہ بچے کو واپس بیجا جائے یا نہ بیجا جائے